السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ام شور آپ لوگ سبھی شوال کے روزے رکھ رہے ہوں گے آج کا میرا پیغام ان تمام ینگ بچوں کے لیے ہے جن کو روزے رکھنا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے مجھے یاد ہے کہ جب میں نے پہلی دفعہ یہ حدیث سنیتی سب ویری موٹیویشنل حدیث تو میرے لیے شوال کے روزے رکھنا آسان ہو گیا تھا حضرت ابو عیوب انساری رضی اللہ عن روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص رمضان کے تیس روزے رکھتا ہے اور پھر شوال کے چھ روزے رکھتا ہے اس کو اس کا عجر اتنا ملتا ہے جیسے اس نے پوری زندگی روزوں کی حالت میں گزاری ہو سبحان اللہ اب دیکھئے وہ کیسے کہ ہم اگر ایک نیکی کا کام کرتے ہیں تو ہمیں دس کنہ اس کا عجر ملتا ہے اللہ سبحانہ چالا چاہے تو اس کا عجر کتنا زیادہ بھی کر دیں لیکن آپ دیکھیں کہ رمضان میں نیکیوں کا عجر تو ہمیں بہت زیادہ ملتا ہے اور اگر ہم کم سے کم بھی عجر لیتے ہیں تو تیس روزے اگر ہم ٹین سے ملٹیپلائی کرتے ہیں تو تین سو بنتا ہے اور اگر ہم شوال کے چھ روزے لیتے ہیں تو ہمیں اس کو اگر ملٹیپلائی ٹین سے کرتے ہیں تو ٹین بنتا ہے اور تھرٹی سکس روزے ملٹیپلائی انٹو ٹین اس تھری سکسٹی اور پورے سال میں کتے دن ہوتے ہیں تو انسان پورے سال روزے کی حالت میں رہ سکتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی تو فرمایا تھا کہ اگر ہم ہر سال روزے رکھتے ہیں اور پھر شوال کے روزے رکھتے ہیں تو الحمدللہ ہم پوری زندگی روزے کی حالت میں رہیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر منڈے اور تھرسٹے کا روزہ رکھتے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر منڈے اور تھرسٹے کو ہمارا نام اے عمال اللہ سبحانہ وتعالی کے سامنے پیش ہوتا ہے اور میں یہ چاہتا ہوں کہ جب میرا نام اے عمال اللہ سبحانہ وتعالی کے سامنے پیش کیا جائے تو میں روزے کی حالت میں ہوں سبحان اللہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر مہینے چاند کی بات کرو ہر مہینے کی 13, 14 اور 15 کا روزہ رکھتے تھے عیام 20 کا روزہ رکھتے تھے اور اس روزے کی فضیلت یہ ہے کہ یہ روزے رکھنے سے دل سے کینا ختم ہو جاتا ہے یو بنساری کی حدیث سنائی تھی اس کو روایت کیا ہے مسلم نے ابو دعوت ترمزی ابن ماجہ نے روایت کیا ہے اللہ سبحانہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق اتا کرے اور جب ہم ایسے موٹیویشنل باتیں سنتے ہیں حدیث سنتے ہیں تو پھر ہمارے لئے عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے دعا میں مجھے بھی یاد رکھے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ